السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آئے کے ساتھ بھائی آپ صبر کرنے کا کہتے تو ہیں ہر ایک کو مختلف غم ہیں مختلف پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں کہ آخر صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں اس کے فضیلتیں کیا ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے دس سے کچھ اوپر فضائل بیان کرتا اور بھی ہوں گے دیکھیں صبر ایمان کا نصف حصہ ہے حلیت الاولیاء میں آتا ہے حدیث 6,235 پھر صبر ایمان کا ستون ہے شعب الیمان میں آتا ہے حدیث نمبر 39 اسی طرح بندے کو صبر سے بہتر اور وسی کوئی چیز نہیں دی گئی مستدرک کتاب التفسیر تفسیر سورہ سجدہ حدیث نمبر 3,605 مزید بنا اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ عزت والا مرد ہوتا حلیت الاولیاء حدیث 12,352 صبر بہترین سواری ہے جامع السغیر حدیث 3,868 صبر کرنے سے مدد ملتی ہے مصند امام احمد مصند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث 2,804 صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے شعب الایمان حدیث 10,003 صبر مومن کا ہتیار ہے مصند الفردوس حدیث 6,787 آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے بخاری شریف کی روایت حدیث 5,650 صبر افضل ترین عمل ہے شعب الایمان حدیث 9,710 فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی شعب الایمان حدیث 9,721 لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہیں ترمزی شریف حدیث 2,515 صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا موجم القبیر حدیث 3,186 اور صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے رسائل ابن عبد الدنیا حدیث نمبر 17 اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے صدقے ہمیں بھی مسائب و آلام میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنٹھ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب دوسیٰ سات قادری